ہمارے اگلے مقرر آج کی دنیا کے ایک معروف شخصیت ہیں یہ دنیا جو ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہے کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بعض نوجوانوں کو خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں میں کام کریں اور نوجوانوں تک دین کے پیغام کو بہت آسان سہل انداز میں پہنچا ہے یوت کلپ اس سلسلے میں ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کسی مسلکی یا فرق وارانہ کسی تعلق سے جوابستگی کے بغیر دین کے بنیادی پیغام کو نوجوانوں میں پھیلا رہی ہے اس آرگنائزیشن کے بانی اراکین میں سے ایک روکن آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محمد علی صاحب اور ان کے پاڈکاس جو ہوتے ہیں اور ان کی جو ٹاکس ہوتی ہیں وہ بہت اس وقت مقبول ہیں معروف ہیں ڈاکٹ صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی انہوں نے متعدد بار اپنی ان گفتگووں میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر بھی ڈاکٹ صاحب کی پذیرائی ہوئی ہے اور انہوں نے ڈاکٹ صاحب سے قصب فیض کیا اب میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں جناب محمد علی صاحب کو جو کہ یوت کلپ کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں استاذ ہیں تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلی وآسحابی اچھوائین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واخلو لبدتم مل لسانی افقو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے موزد سامین ڈاکٹر سار رحمہ اللہ کا میرے دل میں مقام آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رات جب میری وائف نے مجھے بہت زور و شور سے محنت سے آج کی سپیچ لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی آپ کو کبھی بھی کسی ایونٹ پہ اتنی توجہ سے اتنی محنت سے سپیچ لکھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ تو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور ایسے ہی بولا اب پتہ نہیں ہے تعریف تھی یا کچھ اور لیکن اینیوئے میں نے انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ کل جس ایونٹ میں مجھے دعوت دی گئی ہے وہ میری زندگی کے بہت بہت اہم ایونٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ون اف تا موسٹ ایمپورٹنٹ سپیچیز میں سے ہے تو اس لئے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی بات یہاں پر آکے رینڈم کروں خصوصا جو شخصیات اس وقت میرے سامنے ہیں میں نرویس بھی بہت ہوں اور ماشاءاللہ آپ لوگ میری سامنے موجود ہیں تو آج کی سپیچ انشاءاللہ میں دیکھ کے کروں بڑی ہی عجیب بات ہے بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک انسان سے آپ کی ملاقات صرف ایک مصافع کی حد تک ہو اور وہ انسان آپ کی زندگی میں اتنا امپیکٹ لائے اتنا امپیکٹ لائے کہ آپ اپنا ویل سیٹل اور پسندیدہ کیریئر چھوڑ کے دین کے دائی بن جائے معذر سامین یہ بات ہے دو ہزار سات کی جب میں جی آئی کے میں سیکنڈ یئر کا سٹوڈن تھا اور یہ وہ سال ہے جب میری شعوری پیدائش ہوئی تھی اور میں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا ایک دن میرا ایک دوست جس کا تعلق پشاورک سے تھا اور اسے پتہ لگا کہ دین میں میرا انٹریس بیلڈ ہو رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی آپ نے ڈاکٹر اسرار کو کبھی سنا آپ اندازہ لگائیں میں دین سے کتنا دور تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو کبھی نہیں سنا کیا کرتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے کچھ آڈیو لیکچرز دیتا ہوں تو اس دوست نے مجھے ان کے کچھ جمعے کے خطبات کے آڈیو لیکچرز دیئے اس کے پاس بڑی کولیکشن تھی تنظیم سے تعلق تھا انہوں نے دوست کا اور بیان القرآن سے انٹروڈیوز کر آیا انہوں نے مجھے اور مختلف لیکچرز فتنہ دجال کے اوپر ازمز انسکزمز کے اوپر بس پھر وہ دن اور آج کا دن جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تو میرے سامنے اسلام کے ٹوٹلی نیو ڈیمنشن کھلی اور وہ تھی اسلام از ادین یقین کریں کہ مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں ہزاروں نوجوان ہیں جن کو صحیح اسلام کی پہچان ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کروائی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے ایم پی تھری پلیئر کے ائر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بیان القرآن پلے ہو رہا ہوا میرے شہر سے یونیورسٹی کا راستہ چھ سات گھنٹے تھا فیصلہ بارٹ ٹو جی آئے کے تو سارا راستہ الحمدللہ میں بیان القرآن سنتا جاتا تھا اور اس طرح جو اگلے تین سال یونیورسٹی کے تھے میں نے بیان القرآن سنا تین سال میں میرے دائی بندے میں سنگل ہینڈڈلی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کرتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک حفیظہ اللہ کا انٹریو سنا جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے انہیں ہی نصیحت کی ایڈوائز کی کہ بیٹا اگر آپ دین کا کام ٹھوس انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم دائی بننا پڑے گا اور پھر دو ہزار گیارہ میں آئل این گیس فیلڈ میں میں فیلڈ انجینئر تھا یو اے ای میں رویس میں تو میں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اور فل ٹائم دائی بھائی ہوں گا محضرت سامین میری زندگی میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا امپیکٹ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ کچھ سال پہلے میں ایک بہت ہی پرسنل ایشو تھا اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں چلا گیا اور ایسے فیزز ہر ایک پہ آتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس فیزز میں سنگل ہینڈیڈلی مجھے نکالنے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کلپس ہیں اور یہ بات میں مروبطاً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میری سپیچ تھی یا میں اگزاجریٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے اور الحمدللہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے کلپس نے ہمیں ڈپریشن سے نکلنے میں بہت مدد کی تو مجھے اس بات میں فخر ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا صدقہ جارہا ہوں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اللہ نے پبلک سپیکنگ کی تو کوالیٹی دی تھی لیکن میں آج آپ کو ایسی کوالیٹی بزاتا ہوں جو میں نے پرسنلی بہت فیل کی اور بلکہ ہمارا جو حلقہ عباب ہمارے جو دوست ہیں اکثر ہم اس کوالیٹی پہ بہت بات کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو ریمائنڈر سیشنز ہوتے ہیں یودھ کلب کے جس میں ہم تذکیہ سیشنز کرتے ہیں سپیکرز کو نصیحتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی اس میں خاص ہم یہ مثال کوٹ کرتے ہیں کوٹ کرتے ہیں اور وہ کوالیٹی تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا دیکھئے میں نے شروع میں جو شیر پڑھا وہ انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لئے پڑھا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہ شیر سناتا ہوں تو میں بچوں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس شیر کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے اور اس کو پریکٹیکلی سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سنا اکثر ہم دوست یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں دوہزار انیس میں ہم ایک سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران میرے دوست نے گاڑی میں ایک کلپ پلے کیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک حدیث سنا رہے تھے حدیث تھی کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس تین چیزیں تمہارے پاس صحت ہے تمہارے پاس سیکیورٹی ہے یعنی خانہ جنگی نہیں اور تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے تو یہ ایسے کہ جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ آپ یقین کریں میں نے اپنے دوستوں کہا کہ واللہ ہی خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی بارے حدیث سنی لیکن جو اثر اس حدیث کا دوست صاحب کی زبان سے سن کے ہوا ہے وہ اثر آج تک نہیں ہو اور بے شک زبانوں میں تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے میں نے دوست صاحب سے کیا سیکھا نمبر ون عقیدہ کریڈ ٹھوست عقیدہ جو آج تک مجھے قائم رکھے ہوئے ہیں جو آج تک الحمدللہ مجھے موٹیویٹیڈ رکھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ وہ آیت سورہ ابراہیم کی اللہ نے مثال دی اس شجر کی اس پاک شجر کی جس کی جڑے بہت مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ مجھے سکھانے علیہ ڈاکٹر سار رحمہ اللہ پھر لف اور قرآن اللہ اکبر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا دو ہزار ساتھ میں تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس میں وہ نصیحت کر رہے تھے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو وہ اصل میں غم کی دعا ہے اللہمہ انی عبدوک ابنی عمد اگناسیہ دیبی اگمازین فیہ حکم لمبی دعا ہے اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دیں قرآن کو میرے غم کی دعا بنا دیں دعا بنا دیں تو یقین کیجئے کہ میں نے دیلی یہ دعا کرنا شروع کر دی ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن کے اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ قرآن مجید میری زندگی میں ایک کمپینین بن گیا اور آج جب بھی میں قرآن پڑھاتا ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب کے لئے دل سے دعا نکل دیا اور الحمدللہ لوگ یہ فیڈبیک دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت آسان انداز میں قرآن سمجھانے کا ایک وہ فن دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس دعا کے نتیجہ ہے یہ ڈاکٹر اصرار رحمہ اللہ سے میں نے زید کی تھرڈ اسلام از ا دین جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا دیکھیں نوجوان طبقہ آج یونیورسٹیز میں ہمارا جانا ہوتا ہے الحمدللہ پچھلے دس سال میں شاید میں فائیو ہنڈرڈ پلس یونیورسٹیز کو وزٹ کر چکا ہوں پاکستان میں بلکہ فائیو ہنڈرڈ شاید زیادہ دو ہنڈرڈ پلس اور میں آپ کو حتمی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے اس کے مائنڈ میں یہ کلیر نہیں ہے کہ اسلام ایک دین ہے ان کے مائنڈ میں ترہا ترہا کی مسکونسپشنز ہیں دین کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر سار صاحب کی اور یوت کلپ کے تمام سویکرز ماشاء اللہ انہی ان سے اسی وجہ سے انسپائرڈ ہیں اگلی چیز جو میں نے ان سے سیکھی علامہ محمد اقبال کی شاعری کی روح اور مجھ میں جو شوق پیدا ہوا علامہ محمد اقبال موڈرن فتناز اسپیشلی فتنہ دجال میرے جو دعوت کا مرکز ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہی موضوعات پر کھونتا ہے الحمدللہ بلکہ آپ کو مزے کی بات تاہوں کہ ہمارے ہلکے میں یوت کلپ میں ایک جوک مشہور ہے کیونکہ فتنہ دجال کا جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں میں میری ایک پہچان بنا اور اسی پہچان سے میں جانا جاتا ہوں تو ہمارے ہلکے میں ایک جوک مشہور ہے کہ دجال سب سے پہلے آئے گا تو علی بھائی کا ضرور پوچھیں یہ علی بھائی کا ہے اینیوی that was a joke بتانے کا مقصد بھی ہے کہ میں نے ڈرکٹ صاحب صاحب کا دجال کے فتنے پہ لیکچر جب سنا تو یقین کریں میں اتنا افیکٹ ہوا کہ میں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ نوجوانوں میں اس ٹاپک کی آگاہی نوجوانوں میں اس ٹاپک کو فروغ دینا اور فتنہ دجال سے وانڈ کرنا اے اللہ میں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہوں تو اے اللہ مجھے اس کی توفیق دیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری ڈرکٹ صاحب سے ملاقات بس ایک مسافہ کی حد تک ہے اور یہ مسافہ شفا میڈیکل کالیج کی کانفرنس میں دو ہزار نو میں ہوا تھا کیا پتا تھا کہ دو ہزار تئیس میں ڈرکٹ صاحب کے بیٹے عاصف بھائی مجھے یہ آنر دیں گے کہ میں ڈرکٹ صاحب کے بارے میں بہت آپ لوگوں کو اگاہی دوں اور بات کروں میں دعا کرتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور ڈرکٹ صاحب رحمہ اللہ سے خوب ملاقات کروں بات کا افتتام ڈرکٹ صاحب کے ایسے جملے سے کرتا ہوں جس نے ہمیشہ کے لیے میرا اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوانوں کا مائنسٹ چینج کر دیا ڈوپامین کے لائف میں ڈوبے ہوئے تھے اور جن کے لیے مقصد صرف کھالے پیلے جیلے تھا وہ جملہ ان کے انڈیا کے ایک لیکچر سے اخص شدہ ہے انڈیا میں دیئے گئے ایک لیکچر سے اخص شدہ ہے وہ جملہ ہے اگر تم کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں تم عابد ہو سکتے ہو زہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ڈاکس صاحب کے درجات بلند فرمائیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ بحمدی کاشاد اللہ 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 ترسک فرطوب علیہ والسلام علیکم وحمد اللہ برکاتہ